دیزار دہ اوجیکٹوز آج ہم سلیپ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اوپ جکٹو کیا ہیں اوپ جکٹو کیا ہے آپ لوگ پراوڑنے دیزار دہ اوجیکٹوز اس کے اوجکٹو میسے جو فرس اوجکٹو ہے وہ کیا ہے سلیپ کسی کہتا آپ کو پتہ ہے کہ is the basic کل ہم درد کے بارے میں پڑھتے ہیں درد وہ چیز ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا ہے لیکن یہاں پر جب درد نہیں ہوتا تو آپ کو نین آ جاتی ہے تو درد کے سلیپ کیا ہے در بیسک ہیومن نیڈ ہے بنیادی ہیومن نیڈ ہے بغیر نیڈ کے بندہ جو ہے چلچڑاپن لڑائی سب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو اس کے کچھ خصوصیات ہیں وہاں جہاں ہم پڑھیں گے کہ سلیپ از در بیسک ہیومن نیڈ ہے بنیادی ضرورت ہے جیسے کانی کی ضرورت ہوتے ہیں پانی کی ضرورت ہوتے ہیں اسی طرح سلیپ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے یہ ایک کائناتی پروسیز ہے ایک یونیورسل پروسیز ہے نورمل جو تمام لوگوں میں ایک ہی جیسا تقریباً پائے جاتے ہیں سلیپ انہینسز ڈیر ٹائم پنکشننگ سلیپ جو ہے نیڈ کے وجہ سے آپ کے جو ڈیر ٹائم کی جو پنکشننگ ہے اس کو انہینس کتے بڑھا دیتا ہے آپ ایکٹیولی کام کر سکتے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بعض لوگ جو ہے نائے ڈیوٹی کے بعد کلاس لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں اس کے جو پنکشننگ ہوتے ہیں وہ ایکٹیول نہیں ہوتے بیچارہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ پی کے آیا ہوا ہو اس کو نہ کچھ سمجھ آتے تو سلیپ کیا کرتے ہیں آپ کو انرڈیٹک بناتے ہیں انہینسز ڈیر ٹائم پنکشننگ اور اس کی کوئیٹیو کیا ہے آپ کی کوئینیشن کیلئے آپ کی لرننگ کیلئے آپ کی پیزیولوجیکل پنکشن کیلئے اور سائیکولوجیکل پنکشن کیلئے وہ بہتر ہوتا ہے مفید ہوتا ہے سلیپ ہمیں بہت ریزن کی بدولت ہمیں نین کی ضرورت ہوتی ہے یعنی سٹریسز کو کھاپ کرنے کے لئے یعنی پٹیکنس سے بچنے کے لئے یعنی انرڈی کو سٹوریج کرنے کے لئے کیونکہ آپ جب نین کرتے ہیں تو آپ کی انرڈی جو ہے وہ کنزرب ہوتی ہے سٹور ہو جاتی ہے سر یہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ہے to restore the mind and body آپ کی mind اور body کو restore کرتا ہے جیسے ہم کمپیوٹر کو restore کرتے ہیں تو وہ دوبارہ تروں تازہ کر دیتے ہیں سر یہ ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ہے to enjoy life more fully اور اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہو جب ہم نین کرتے ہو تو آپ زندگی کو اور بھی لطف اندوز کر سکتے ہو تو یہاں پر فٹی کا مطلب یہ ہے تو پریونٹ فٹی کا مطلب تھکاوٹ وغیرہ نہیں ہوتی ہے تھکاوٹ سلیپ کیا ہے ایک ہوتھ ہے سلیپ اس تیپ آف انکنشیسنس بیوشی کی ایک حالت ہوتی ہے سلیپ اس کنسیڈر سلیپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک 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 سلیپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے آپ کی حوش کی alteration کو اس میں تبدیل کو یا خرابی کو ہم کیا کر سکتے سلیپ کہتے ہیں in which an individual perception of and reaction to the environment are decreased جس میں individual کی یا کسی بھی فرد کی perception کو perceive کرنا محسوس احساس کو کیا کر سکتے اور related to environment جو جو بھی stimulation ملتے اس کو جو environment کی طرف جو perception ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتے decrease ہو جاتے کم ہو جاتی ہے sleep is characterized by minimal physical activity sleep جو ہے characterized ہے آپ کی physical activity کو کم کیا جاتا ہے آپ جو چلتے ہوئی نہیں سوتے ہو نا آپ physical activity کو minimal کرتے ہو کم سے کم کرتے ہو آپ لیڈ کے سوتے ہو variable levels of consciousness consciousness change in the bodies آپ کی body کے physiological process جو change ہو جاتی ہے اور decrease responsible responsiveness to external stimuli اور آپ کو external stimuli کو آپ response نہیں کرتے for example آپ کو کوئی آواز دے دے تو آپ جواب نہیں دو گے آپ کو آپ کو external stimuli جو آپ کو کوئی touch کرتے آپ جواب نہیں دیتے ہو تو this is what this is the external stimuli تو responsiveness decrease ہو جاتے یا ختم ہو جاتے during sleep ابھی ہمارے پاس sleep اور risk ہم بولتے آرام کرتے ہم ہم بولتے ہیں سوتے ہیں تو دونوں ایک ہی وہ ہیں لیکن دونوں میں ہوتے ہوتے ہیں ریسٹ میں ریسٹ ریپرٹ تو دے سٹیٹ آب ریلیکسیشن اور کامنیس ریسٹ کسی کہتے ریلیکسیشن کو کہتے اور کامنیس کو کہتے صحیح خوشی کو کہتے بہت فیزیکل اور منٹل جشمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی آویرنس آب ڈا انوارمنٹ ایز میٹسانی آویرنیس آب ڈا انوارمنٹ کو منٹین کر سکتے بٹ موٹر اور کوگینیٹو ریسپونس ڈیکریز چہیے لیکن کیا کرتے ہیں آپ موٹر اور کوگینیٹو ریسپونس کو کیا کرتے ہیں کو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹچ کرتے اور آپ وہاں سے آپ کو ہٹا دے تو this is motor response لیکن نین میں تو آپ کا ریسٹ میں آپ کو کیا کرتے ہیں موٹر ریسپونس کیا ہو جاتے ختم ہو جاتی ہے اور ریس میں بھی آپ موٹر ریسپونس کو کم کرتے ہو لیکن کوئی شور کر رہا ہو جو بھی کچھ کر رہا ہو لیکن آپ بالکل آرام سی لیٹے ہوئے ہو تو کوئی ریسپونس نہیں تو this is called rest ہمارے پاس پہ types of sleep basically two types ہیں لیکن sleep کے sleep architecture refers to the basic organization of the normal sleep sleep architecture کسی کہتے ہیں یہ normal sleep basic organization کی normal sleep کی نیڈ ہوتی ہے اس کو ہم electro eeg electro electro encephalogram جو ہے آئی مومنٹ and muscle activity are used to identify stage of sleep ہم eeg سے کیا کرتے ہیں آئی مومنٹ کو اور muscle activity کو ہم identify کرتے ہیں کہ کونسی stages of sleep میں ہیں two types of sleep basically top رہے اس کو ایک کو ہم nrem کہتے ہیں دوسرے کو ren کہتے ہیں in rem کسی کہتے ہیں نو نو ریپیڈ آئی مومنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں نو ریپیڈ آئی مومنٹ sleep کہتے ہیں جبکہ آری ایم کا مطلب ریپیڈ آئی مومنٹ sleep کو کہتے ہیں صحیح ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس sleep cycle کی stages ہے ہمارے پاس basically طور پر we have ایسا سمجھو کہ four stages ہیں صحیح ہے four stages ہمارے پاس ہوتا ہے stage one کیا ہے stage one is the stage one three stages اس میں سے کون سے nrem کی ہے ایک stage جو ہے آری ایم کی ہے nrem کا مطلب ہے نو ریپیڈ آئی مومنٹ صحیح ہے نر ایم کیا stage one کیا ہوتا ہے stage one جو ہے light traditional sleep browse and deep begin یہ کیا کرتے ہیں ہلکا پلکہ stage one میں ہلکا پلکہ یعنی ہلکا پلکہ سویا ہوتا ہے آپ آواز لگاتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں ہاں میں بولتا ہے آلی صاحب ہاں وہ جیسا جواب this is stage one stage two میں کیا ہوتا ہے more stable sleep ہے آواز سے تو نہیں ہوتے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے chemical block and the sense making a difficult to the awoken جس میں ہمارے پاس stage two میں جسم جو ہے اپنے خاص طور پر کی chemical جو ہے وہ release کرتے ہیں اس chemical کے وجہ سے وہ تقریباً تھوڑی بہت deep sleep میں گیا ہوتا ہے اس کو ہم stage two کہتے ہیں stage two میں کیا ہوتا ہے آپ by touch جو ہے اس کو ہلا دیتے ہیں ہلا کیوں اٹھاتے ہوتے ہیں stage two stage three کا مطلب deep sleep ہوتا ہے growth hormone as release ہوتے ہیں آپ نے اس دن growth hormone پڑھا تھا کینین میں ہوتا ہے insulin like growth vector ہیں تو stage three میں کیا ہوتا ہے deep sleep ہوتی ہیں اور اس میں اس کو ہم مزید جو ہے اچھی طرح ہلا کے اٹھا دیتے ہیں stage three میں اور ری ایم کونسا ہوتا ہے rapid eye moment ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ریو ریویلائزر میمو میموری میں کیا ہے intense dream occur اس میں زیادہ تر اس آر ایم type of sleep میں زیادہ تر لوگ جو ہے نین وغیرہ دیکھتے ہیں یعنی فاپ وغیرہ دیکھتے ہیں اس طرح یہ stages ہیں تقریباً نائنٹی سے لے کر ون ٹوینٹی منٹ تک یہ پورا cycle ایک cycle پورا ہو جاتے ہیں stage one stage two stage three and ری ایم sleep یہ پورا ایک cycle جو ہے 90 سے لے کر ون ٹوینٹی منٹ میں پورا ہو جاتا ہے یہ آپ کو ڈائیگرام میں بولتا ہے کہ stage one کا پائی پرسن ہوتا ہے stage two کا جو ہے 45% نین کا stage two 45% ہوتا ہے stage three جو ہے 25% اور ری ایم جو ہے یہ 25% ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس دوبارہ یہ بتانا ہے کہ stage one کیا ہے ان آری ایم ان آری ایم کیا ہے ان آری ایم کا مطلب نون ریپیٹ آئی مومنٹ stage one میں کیا ہوتا ہے ون بھی پسٹ پھال اسلیپ جب پہلے پہلے دین جب سٹارٹ ہو جاتے وہ ان آری ایم stage one کلاتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے نون ریپیٹ آئی مومنٹ ہوتی ہے صحیح ہے اور دوسرا جو ہے نون ریپیٹ آئی مومنٹ stage two میں کیا ہوتا ہے stage one and two are light stage of sleep from which we can easily be rose ہم آسانی سے stage two میں اٹھ سکتے ہیں بھائی ٹچ مامولی سے ٹچ کر لو تو stage one میں مامولی سے آواز سے اٹھ جاتے ہیں stage two میں ٹھول ٹچ کرنے سے ہو جاتے ہیں stage three میں اچھی طرح ہلا کہ جیسے آپ لوگ سوبر نہیں اٹھتے ہو stage three میں کیا ہوتا ہے is a deeper stage of sleep and some may feel disoriented have woken disoriented کا مطلب یہ ہے کہ اگر for example آپ ڈیپ سلیپ سے اٹھاتے ہو تو آپ اس کو بولتے ہو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کہا ہوں ابتدائی وقت میں اپتے باتیں کرتے ہیں this is known as disoriented آپ ایک بات کرتے ہو دوسرا جواب دیتا ہے this is known as what disoriented stage three میں اس طرح ہوتا ہے جبکہ آری ایم کیا ہوتا ہے آر ایم ریپیٹ آئی مومنٹ کیا ہے جنرلی افٹر گوئنگ ترو دہ این آری ایم سٹیج بھی انٹر سٹیج پور یہ وہ لے کہ سٹیج ون سٹیج پور سٹیج تری کے باد ہمارے پاس سٹیج پور سٹار ہوتی ہے اور اس سٹیج پور پہ ہم کیا کہتے ہیں ریپیٹ آئی مومنٹ سٹیج کہتے ہیں سہیے which which is known as ریپیٹ آئی مومنٹ سلیپ it is during the آری ایم سٹیج آپ سلیپ ڈیٹ وی ڈریم تو سٹیج پور میں زیادہ ہم ڈریم کرتے تو اس طرح کی وہ آ سکتے کہ کونسی سٹیج میں دیکھ سکتے کونسی سٹیج میں آسانی سے اٹھا سکتے کونسی سٹیج میں ہم بائی ٹچ ہو کر سکتے کونسی سٹیج میں بندہ جو ہے وہ ڈیسورینٹڈ ہوتا ہے اور مشکل سے اٹھانا پڑتا ہے اور اس کے باد پھر کیا ہوتا ہے ڈروزی ہوتی ہے ڈروزی کا مطلب کیا ہے ڈروزی نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتے کہ میں کہا ہوں بس صحیح جواب آپ ایک بات کہتا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے تو ڈروزی انڈیسورینٹڈ پھر این ار ایم سلیپ جو ہے ہمارے پاس تقریباً نون ریپیٹ آئی مومنٹ کی جو سٹیج ون سٹیج ٹو اور سٹیج تری تھے یہ تقریباً سیونٹی فائیب سے لے کر ایٹی پرسن آف سلیپ جو ہے وہ صحیح ہے نون ریپیٹ آئی مومنٹ سلیپ جو ہے وہ پریویس لی ڈیوائیڈ اس کی پریویس لی چھانس سٹیجز تھے لیکن ابھی اس کی تین سٹیجز ہیں صحیح ہے ایچ اسسوسیٹیڈ برین ایکٹیوٹی اور فیزیالوجی ہر سٹیج کا الگ الگ کام ہے اسیسے برین ایکٹیوٹی اور فیزیالوجی سے اس کا کام ہے جیسے این ار ایم سٹیج ون سٹیج ٹو سٹیج پی آپ لوگ پریویس میں سٹیج ون میں کیا ہے it is the stage of very light asleep light sleep یعنی ہلکا سے ہلکا sleep والی آہ سٹیج ون ہوتا ہے and last only a few minutes اور تقریبا کچھ منٹ کے بعد وہ کیا ہو جاتے ختم ہو جاتا ہے last کا مطلب یہ کہ سٹیج ون جو ہے تقریبا میں نے آپ لوگ کو یہ بتایا میں نے آپ لوگ کو سٹیج ون کا یہ بتایا کہ آہ سٹیج ون میں کیا ہوتا ہے سٹیج ون میں very light sleep ہوتی ہے لیکن یہ 5% آپ لوگ نے پڑھ لیا کہ یہ بہت ہی کم وقت کے لئے ہوتا ہے یعنی پانچ منٹ آ کر اس بندے کو آپ نہیں ہی لاتے ہو کچھ سور نہیں کرتے ہو تو دیپ sleep میں سٹیج ٹو میں انٹر ہو جاتا ہے پھر سٹیج پری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو سب سے کم وانا آہ فیو منٹس کے لئے ہوتا ہے دیورنگ دے سٹیج ون میں پرسن کی کیا فیل کر ریلیکس ڈراؤزی آئیز رول پرام سائٹ ٹو سائٹ یعنی آئے آگر آپ اس کو صحیح طور پر اس کے آئیز جو ہے سائٹ بائی سائٹ ٹھوڑے پھلتے رہتے ہیں ہارڈ ان اسپیرے ریٹ ڈراب سلائٹلی اور ہارڈ اور اسپیرے ریٹ آئیز سا کم ہونا شروع ہو جاتے کیونکہ اس میں ہمارا پیرا سیمپیتیٹک سسٹم جو ہے کو اکٹیویٹ ہو جاتا ہے صحیح ہے ہم نے سیمپیتیٹک اور پیرا سیمپیتیٹک پڑا ہوگا نا سسٹم تو یہاں پر پیرا سیمپیتیٹک سسٹم اکٹیویٹ ہو جو آپ کے ہائی ریٹ کو اور اسپیرے ریٹ کو کم کرتے تاکہ آپ ریلیکس رہیں سٹیج ون میں بندے کو سلیپر کو ہم آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو نہیں سویا ہوا جیسے آپ لوگ کلاس میں جو ہے جو کیا بولتے ہیں جماعیہ وغیرہ لیتے ہو اس طرح جو کرتے ہو تو وہ بھی سٹیج ون میں ہی آتے ہیں آپ لوگوں کو آواز آتی ہے لیکن تھوڑی بہت ہلکی سینین میں چلے جاتے ہیں لیکن جب ہم بولتے ہیں جا مو دو کے آجاؤں تو پھر وہ کہتے ہیں میں تو نہیں سویا ہوا تھا میں تو ایسے ہی ہو گیا تو تو یہاں پر یہ کہہ ہے کہ denied that he or she was not sleeping صحیح ہے deny کرتا ہے منہ کرتا کہ میں تو سویا ہوا نہیں تھا ایسے ہی آپ بول رہے ہوں پھر سٹیج 2 کیا ہے سٹیج 2 light sleep during which body process continues to slow down light sleep ہوتی ہے یہ بھی during which body اس میں body جو ہے سٹیج 1 میں جیسے process کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں مزید کم ہونا شروع ہو جاتا آپ کی activity یعنی آپ کا آنکھوں کا رول بولنا یہ سب چیز کم ہو جاتا ہے the eye art journal still the heart and respiratory rates drop slightly پہلے سے start ہوا سٹیج 1 میں اس میں مزید کم ہونا شروع ہو جاتا ہے and body temperature پھار اور یہاں پر body temperature کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتے آپ ڈنڈے ٹنڈے ہو جاتے ہو and individual in stage 2 requires more intense stimuli جسے stage 1 میں معمولی سے وہ اوٹ جاتا ہے لیکن stage 2 میں یہ بولنا ہے کہ کسی بھی individual کو زیادہ intense stimuli کی need ہوتی ہے اچھی طرح ہلانا پلتا ہے then stage 1 جیسے stage 1 میں اتنا زیادہ stimuli کی need نہیں ہوتی ہے تو اوٹانے کے لئے سچ ہے stretching اور shaking تو stretching اور shaking جو stage 2 میں زیادہ need ہوتی ہے stage 1 میں نہیں ہوتی ہے stage 3 کیا ہوتا ہے deepest stage of sleep ڈیورنگ ڈیپ سلیپ اور ڈیلٹا سلیپ اس کو ہم ڈیپ سلیپ یا ڈیلٹا سلیپ بھی کہتے ہیں the sleeper's heart and respiratory rate drop 20 to 30 percent below those exhibited during waking hours اس میں کیا ہوتے ہیں جو sleeper ہے جو آہ سویا ہوا ہوتا ہے اس کے heart and respiratory rate 20 سے لے کر 30 percent تک 20 percent تک کم ہو جاتا ہے یعنی normal سے normal heart rate normal heart rate respiratory rate سے تقریباً 20 to 30 percent کم ہو جاتا ہے ایسے نہیں زیادہ کم ہو جائے وہ کیا ہوگا وہ بھی نقصاندہ ہے تو قدرت ایک تظام رکھا ہے کہ پیرا sympathetic activity کی وجہ سے اس کا 20 to 30 percent جو اس کا normal normal routine والا respiratory یا heart rate ہے اس سے 20 to 30 percent ہو جاتا ہے automatically by different harmonious activity the sleeper is difficult to arosal stage 3 میں کیا ہوتا ہے یہ نین والا جو ہے اس کو difficult to arosal ہوتا ہے اس کو مشکل سے ہم اٹھا آتے ہیں اس کو اچھی طرح ہلانا پڑتا ہے the person is not disturbed by sensory stimuli یہ یہ person جو ہے وہ sensory stimuli سے disturbed نہیں ہوتا ہے the skeletal muscle are very relax اس میں skeletal muscle جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں اس میں skeletal muscle جو ہے very relax ہوتے ہیں صحیح ہے skeletal muscle آپ کے جو آپ کے جو ہاتھ والی muscle جو attached to bone ہوتے اس کو skeletal muscle کہتے ہیں جو attach to آپ کے جو پورے ڈانچے کے ساتھ attach attachment type of muscle اس کو کیا 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 ہے skeletal muscle کہتے ہیں تو skeletal muscle اس میں بہت ہی relax ہوتے ہیں کیونکہ وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے reflexes are diminish آپ کو reflexes نہیں آتے ڈیمنیش ہو جاتے ہیں مین آپ کو کوئی آواز دیتا ہے یا آپ کو نوائز یا کوئی ریپلیکسیشن آئی ریپلیکس آئی ریپلیکس سائٹ ریپلیکسی سب چیز ہی جو ہے وہ ڈیمنیش ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں snoring is most likely to occur stage 3 میں زیادہ تر خراٹی وغیرہ لینا شروع ہو جاتے ہیں this stage is essentially essential for restoring energy یہ stage 3 جو ہے یہ بول رہے کہ آپ کی انرجی آپ کو دوبارہ توانہ رکھنے کے لئے یہ بہت ہی important ہے لازم ہی ہے یہ stage 3 کا ہونا یعنی حلقے پلکس سونا سے آپ کو آپ energetic نہیں ہوتے انرجیٹک ہونے کے لئے آپ کو stage 3 میں جانا لازم ہے کیونکہ یہ خاص طرح کہ growth hormone release ہوتے تو آپ ریشنل کی طور پر بتا سکتے ہو کہ اگر آج آپ اچھا سو گے تو آپ کے growth hormone release ہوگی جب growth hormone release ہوگی تو آپ energetic رہو گے تو اس کو energetic growth hormone کے release کے لئے stage 2 میں enter ہونا لازم ہے deep sleep کا ہونے لازم ہے پیزولوجیکل change during an areum sleep یہ بولے کہ کونسا functionally طور پر کیا تبدیلی آتی آپ جب non rapid eye moment sleep میں چلے جاتے ہو arterial blood pressure جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں فال ہو جاتا ہے pulse rate جو ہے decrease ہو جاتے ہیں peripheral vasel dilate ہو جاتے جس کے وجہ سے آپ کا کیا ہوتے ہیں blood pressure بھی کم ہو جاتا ہے cardiac output decrease ہو جاتا ہے کیونکہ peripheral vasel جب dilate ہوگا تو کیا ہوگا آپ کا endastolic volume جو ہے endastolic volume یعنی آہ یعنی آہ یعنی آپ کا endastolic volume کم ہو جائے گا تو automatic cardiac output کم ہو جائے گا blood pressure کم ہو جائے گا اسی طرح skeletal muscle کو relax کیا جاتا ہے ڈیزل میڈابولیک ریڈ جو ہے 10 سے لے کر 30% تک آپ کا decrease ہو جاتا ہے یعنی آپ کا حازمیہ کا نظام جو ہے decrease ہو جاتا ہے اس سے آپ کو نیم میں کیا ہو جاتے زیادہ بھوک نہیں لگتی ہے نا growth hormone level جو ہے یہاں پر پیک ہو جاتے ہیں اس لے ہم suggest کرتے ہیں جو لوگ کم سوتے ہیں انہوں کا جو جو انہوں کے بڑھنے کا جو عمل ہے وہ کیا ہو جاتا ہے alter ہو جاتے لیکن جو زیادہ سوتے ہیں وہ زیادہ موٹے ہوتے ہیں اس کے موٹا پن اس کا energetic کا ہونے کے لیے جو rational ہے جو راز ہے وہ کیا ہے growth hormone release ہوتے ہیں جس میں nrm type of sleep ہے اس خاص طور پر stage 3 والے sleep میں لازمی طور پر ہی وہ release ہوتے ہیں اور intracranal pressure جو ہے وہاں پر decrease ہو جاتے ہیں جس کو جیسے آپ tension anxiety وغیرہ سب relax ہو جاتے ہیں ری ایم sleep کون سا rapid eye moment sleep جو ہے یہ stage 4 کہ لاتا ہے جس میں آپ لوگ پاپ وغیرہ دیکھتے ہو اور اس پاپ کو پھر ہوئی بولتے ہو کہ کاش یہ سچ ہو جائے دیورنگ ری ایم sleep جو ہے وہ کیا ہوتا ہے brain is highly active اس میں brain highly active ہوتا ہے اور brain metabolism increase as much as 20% اس کا brain metabolism جو ہے تقریبہ 20% تک بڑھ جاتا ہے not as useful as nrm لیکن ہمارے پاس nrm کی طرح یہ والا useful نہیں رہتا ہے nrm والا sleep جو ہے riem sleep جو ہے nrm کی طرح useful نہیں ہوتا ہے most dream text place nrm زیادہ جو نین وغیرہ جو آپ لوگ خواب دیکھتے ہو وہ riem sleep میں ہوتا رہتا ہے لیکن یہ بولنا ہے کہ riem sleep is not important as nrm کیونکہ nrm میں آپ کا growth hormone release ہوتا ہے آپ energetic ہوتے ہو آپ کی جو body requirement وہ پوری ہو جاتی ہے characteristics of riem sleep اس کے کیا کوئی کچھ یاد ہیں active dreaming یہاں پر رہتی ہے dreams remember یہ والے خواب جو ہیں آپ کو remember ہوتے یاد ہوتے ہیں آپ پھر کل بتا سکتے کسی کو riem والی sleep میں بھی difficult کیونکہ وہ آپ stay stay وہ آپ یعنی آپ نین کے آخری stage میں وہ دیکھ لیتے ہیں خواب تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے لیکن جب آپ first stage میں لوگوں پھر بعد میں سو جاتے ہوتے پھر پتہ ہی نہیں تھے پھر سوچتے رہے تو کہ میں نے خواب دیکھا بھی تھا یا نہیں دیکھا تھا تو یہ آر ایم والی جو خواب ہوتی ہے وہ اکتیو ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہوتی ہے ان لوگوں کو انڈیویجول کو مشکل سے اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو آسانی سے اٹھا بھی سکتے ہیں دونوں کنڈیشن ہیں مسل ٹون ڈیپریس ہوتے ہیں اس میں اس کے علاوہ یعنی اس کو کوئی سنسیشن زیادہ نہیں ہوتی ہے آپ اس کو ٹچ بھی کرتا ہوں کچھ پتہ نہیں چلتا آسانی سے ہارٹ ریسپیریٹی ریٹ آر اوفن ایر ریگولر ہوتے ہیں ایر ریگولر مسل مومنٹ اوکر ان پارٹیکلر ریپیٹ آئی مومنٹ اس میں ہوتے ہیں اس میں کیوں تو خواب دیکھتا رہتا ہے اس میں بیزل میٹابولک ریٹ انکریز ہوتے ہیں وہاں پر کیا تھا ان آر ایم میں یہ تھا کہ اس میں بیزل میٹابولک ریٹ ڈیکریز تھا یہاں پر بیزل میٹابولک ریٹ سٹیج پور میں بڑھ جاتا ہے اور اس میں لور جا جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں نورمل سلیپ سائیکل اپنے ایج کو دیکھتے ہی آپ لوگ اپنے ایج کو دیکھتے ہی آپ لوگ فیصلہ کیجئے کہ آپ لوگ کو کتنا نید کی ضرورت ہے نیو بون کے لئے تقریباً چودہ سے ہٹھارا گینٹے کی نید ہوتی ہے نیو بون کا مطلب یہ ہے کہ نیو نیٹس یعنی ٹوینٹی ایٹھ دیرز والے بچے کے لئے جبکہ انفینڈ ایک سال تک کے لئے بارہ سے لے کر سولہ آورز تک سونا چاہیے ایک سال سے چار سال کے بچے کے لئے بارہ سے ٹو ٹو ٹرٹین آورز تک سونا چاہیے فائف یارس ٹو ٹرٹین یارز والے بچے یا بچے کے لئے ٹرٹین ٹو ٹو ٹرٹین پائی پائے آورز تک سونا چاہیے جبکہ ترٹین ٹو ٹو ٹرٹین یارز والے بچوں کے لئے ٹو نائن آورز تک سونا چاہیے اور ایڈل ینگر جو ہے سیون ٹو ایٹ آورز تک یعنی اس سے زیادہ ہو تو یہ ساتھ سے آٹھ گینٹے سونا چاہیے اور اڑڈ ایج کے لئے تقریباً آپ لوگ کا زیادہ عمر ہیں تو آپ لوگ کو صرف چہ گینٹے سونا چاہیے نائٹ میں ہیں لیز مایک بند کریں فیکٹر افی�ٹنگ ویو کونسے وہ کونسے ár آ وامل ہے جس کے وجہ سے آپ جو ہے آپ ا اظہار اپنا مایک بند کریں بے جس کے وجہ سے آپ کا س SK جو ہے گیا ہو جاتا ہے ڈسٹرپ ہو جاتا ہے حد ہو جاتا ہے جس میں ایج ہے جیسے بچوں کو کیا کرتا ہے بچوں کو زیادہ نین آتی ہے لیکن جیسے جیسے بڑے بڑھا فرFl کی طرف چلتے ہیں تو آپ کا اے جو ہے آپ کا نین جو ہے کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے انوائرمنٹ سٹریس بھی اگر انوائرمنٹ اچھا ہو پرسکون ہو شور وغیرہ نہ ہو تو آپ آپ کیا آپ اچھا نین کر سکتے ہیں لیکن اگر انوائرمنٹ میں شور وغیرہ اس طرح ہو تو پھر کیا ہوتا ہے آپ آپ کو نین آپ کی نین خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ فٹیغ تکاوٹ تکاوٹ کے وجہ سے بھی آپ کو جب زیادہ تکاوٹ ہوگی تو آپ کو نین نہیں آئے گیا آسانی سے لائف سٹائل بھی ہے اس میں سائیکالوجیکل سٹریس بھی ہے الکوہل الکوہل بھی ہو سکتا ہے اور اور سٹیمولنٹ کے وجہ سے بھی آپ کو نین میں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں ڈائیٹ بھی ہے اگر اچھا وہ کر سکتے ہو تو ڈائیٹ کا بھی اہم کردار ہے اس میں نین میں ایلنیس ایلنیس اگر کسی بیماری وغیرہ رسپیریٹری کنڈیشن ہو یعنی چس کنڈیشن ہو تو اس میں بھی آپ کا نین بھی کم ہو سکتی ہے فیور وغیرہ انڈوکرین اور میڈیکیشن کے وجہ سے آپ کو زیادہ نین بھی آ سکتے ہیں کچھ ایسے میڈیچیشن ہے جس کو جس آپ کا نینг کم بھی ہو سکتی ہے پنکشن آف سلیپ سلیپ کے کیا پنکشن ہے بہت سی تیوریز جس کے وجہ سے آپ کو کیا ہو سکتا ہے یہ بولی ہے کہ مختلف تیوریز کہتے ہیں بہت سیتے ہیں آپ کو پنکشن آف سلیپ کے بارے میں کہتے ہیں یا ایک تیوری ہے کہ کیا ہے تو انرگی کو کنزرب کرنا ہے سٹور کرنا ہے ہنگر میکنیزم ہنگر میکنیزم سپریس جیسے ہنگر میکنیزم بوک وغیرے کا سپریس ہو جاتا ہے جیسے این آری ایم میں تو کیا بولے ہنگر میکنیزم سپریس سپلائیں تو ہم اس لئے سوتے ہیں کہ ہمارا غزا ہمارے فوڈ سپلائی کی کنزرب ہو کہ ہمیں زیادہ غزائیت کی نیڈ نہیں ہے یہ ایک تیوریس کہہ رہے یہ بولنے کہ ہمارا جو لرنگ پروسیس ہیں ہماری انکٹیویٹی ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے جو زیادہ ایکٹیویٹی اور ڈیوریسیم کیا ہو جاتے ہیں انکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ آپ کی دماغ کو چانس دیتی ہے موقع دیتی ہے جو پہچان سکے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور اس کو یاد کرنے کے لئے ایفیشنٹ لیو اس کو سٹور کریں کہ سارے دن میں اس نے کیا کیا ایمفورمیشن کیا کیا ایمفورمیشن لیے اس کو پہچان سکے اور اس کو یاد کر سکے تو سلیپ ہم اس لئے بھی کرتے ہیں یہ سائیکالوجیکل پوائنٹ اپیس ہے تو اس لئے ہمارے پاس کومن سلیپ ڈیس آرڈر ہے زیادہ تر قویشن جو اس سے آتے ہیں کہ دیس آرڈر کے بارے میں کہ انسومیا کیسے کہتے ہیں انسومیا اس سے کہتے ہیں کہ نین کا نا آنے کو انسومیا کیسے انیبیلیٹری ٹو فال اس لیپ اور ریمین اس لیپ اس لیپ کا مطلب ہے مطلب کیا ہے ایپسس آف سلیپ کو ہم انسومیا کہتے ہیں پرسن وید انسومیا آویکن نوٹ فیلنگ ریسٹڈ یہ بولے کہ کیا ہوتے آپ نے آپ کو یعنی اس کو تکلیف ہوتے اپنے آپ کو فیلنگ ریسٹڈ نوٹ فیلنگ ریسٹڈ اور اس کے علاوہ پرسن وید انسومیا آویکن جا گئے ہوئے ہوتے ہیں انسومیا اس نوٹ آڈیزیز یہ ڈیزیز نہیں ہے بٹ بٹ می بی دی منیفیسٹیشن آپنی لیکن یہ یہ بیماریوں کی وجہات ہو سکتے ہیں کس بیماریوں کی وجہ سے آپ نے کو نیند نہیں آتی ہے نا اس کو ہم انسومیا کہتے ہیں ٹریٹمنٹ پور انسومیا ریکوائر بہیویر ٹریٹمنٹ اس کے لئے بہیویر ٹریٹمنٹ کی نیڈ ہوتی ہیں اس ٹریٹمنٹ میں کیا کیا شامل شامل نے ہوتا ہے سٹیمولیس کانٹرول مین یہ ہیں سٹیمولیس کانٹرول کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی ایرد گرد کوئی شور ہو رہا تو اس کو ہم کانٹرول کرتے ہیں یا ارد گرد کوئی میزک وغیرہ اس کو کلوز کرتے تو this is the stimulus control ہو گیا صحیح ہے دوسرا ہمارے پاس کہا cognitive therapy learning to develop positive thoughts and beliefs about sleep اور یہ learning کرے کہ وہ کیا کرے positive thoughts لیکن اس کو کیا کر دے مضبط خیالات لے کے آئے مضبط خیالات کا سوچھیں صحیح ہے positive thoughts اس کو کہتے اور beliefs about sleep اور اس کا علاوہ sleep restriction sleep restriction کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری رات جو ہے موبائل وغیرہ کا استعمال نہیں کہنا timely bed پہ جانا صحیح ہے time پہ سونا time پہ اٹھنا this is what this is the sleep restriction تو یہ بھی کیا ہے this is the behavior therapy ہے جو آپ کی insomnia سے بچا سکتی ہے تو آپ لوگ جو کیا بولتے ہیں بک کو اگر لیتے ہو تو جلدی نہیں نہ جاتے لیکن لیکن جب آپ لوگ مختلف قسم کے ایپس وغیرہ use کرتے تو آپ کیا کرتے ہو آپ active رہتے ہو تو this is some which distract which lead to destruct your sleep pattern دوسرا ہمارے پاس ہائپر سومنیا سومنیا کیا ہے ہائپر سومنیا کیا ہے ہائپر سومنیا کیا ہے we are the effective individual obtained sufficient sleep at night but still cannot awake during the day ہائپر سومنیا اس کو کہتے ہیں انسومنیا کا مطلب ہے absent of sleep ہائپر سومنیا اسے کہتے ہیں کہ سارا ساری رات وہ تو سوتا ہے لیکن ساری رات کے سونے کے ساتھ ساتھ حالات یہی ہوتی ہے کہ ساری رات سونے کے ساتھ ساتھ اس کو سارا دن بھی سوتا ہے اس کے دن پوری نہیں ہوتا ہے this is known as hypersومنیا سوتا ہی رہتا ہے اور نرکولیپسی کسی کہتے ہیں نرکولیپسی it is a disorder of excessive daytime sleeping یہ کیا ہے یہ disorder ہے جو آپ لوگ نے دیکھے ہوں جو نرکولیپسی جاتا نوجوان لوگ ہوتے ہیں سارا ساری رات جو ہے جاگتا رہتا ہے اور دن کو کیا کرتے ہیں excessive sleepness ہوتی ہیں caused by lack of chemical اس میں کونسا chemical کی لیک ہوتی ہے ہائپو کریٹین کی chemical ہوتی ہے in the area of central nervous system dead regular sleep جو آپ کی sleep کو regularize کرتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں نرکولیپسی کے وجہ سے کیا ہوتا ہے لیپسی اس کے وجہ سے سارا دن سوتا رہتا ہے اور ساری رات جو ہے وہ جاگہ رہتا ہے تو اس کے یہ ریزن ہے دوسرا ہے پیراسومیا پیراسومیا کہیں ڈیٹ میں interfered with sleep ایسے بہیویر جس کے وجہ سے آپ کی sleep میں interfere آ سکتے ہیں یعنی آپ کیا کرتے ہو جیسے اگزامبل میں دیکھ لو ہائپرسومیا پیراسومیا اس کو کہتے ہیں you might move around آپ بس نین میں کیا کرتے ہو ایک ہی جگہ پڑے رہتے ہو سو جاتے ہو لیکن آپ پوری کمرے میں آہ کیا کرتے ہو مومنٹ کرتے رہتے ہو دوسرا ہمارے پاس دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ باتیں کرتے ہو رات کو this is what this is the behavior that man interfered with sleep آپ کی انٹرپشن کرتے ہیں آپ کی sleep میں unusual things during the sleep یعنی ایسے کام کرتے ہیں unusual things کرتے ہو جو نین میں نہیں ہونی چاہیے کبھی کیا کرتے ہو کبھی لات مارتے ہو کبھی کیا کرتے ہو this is what پیراسومیا تو کچھ بچے زیادہ کرتے ہیں انیوریس کیسے کے بیڈ ویٹنگ کو جو بستر پہ پیشاف کرتے ہیں جو زیادہ بچے کرتے ہیں نوجوان تو نہیں کرتے بیڈ ویٹنگ نائٹ ٹائم یو جولی اوکر when arose from یہ زیادہ ان آری ایم اور سٹیج 3 اور سٹیج 4 میں کرتے ہیں بیڈ ویٹنگ دیورن سلیپ کے ان اوکر یہ زیادہ بچپن میں ہوتے ہیں 3 years old کے بچوں میں ہوتے کیونکہ ان لوگوں کے ایکسٹرنل سپنٹر مسل جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں لیکن with the passage آپ ٹائم لوگ کے مسل جیسے جیسے اچھے ہو جاتے ہیں strengthen ہو جاتے تو پھر انیوریس کے شکایت نہیں ہوتی ہیں more males than females are affected زیادہ یہ میل میں ہوتے ہیں female میں کم ہوتے ہیں انیوریس کا condition it is often occur 1 to 2 hours after falling asleep جب آپ falling asleep ہو جاتے ہیں نین میں چلے جاتے ہیں لیکن ایک سے دو گھنٹے کے بعد ہو جاتے ہیں انیوریس سٹیج 3 اور سٹیج 4 میں زیادہ ہوتا ہے common sleep disorder میں ہمارے پاس ہے کہ somnambulism somnambulism کسی کہتے ہیں sleep parking آپ نے دیکھے ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں hereditary بہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ night time جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں تو یہ بھی سٹیج 3 میں زیادہ ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہ زبانی یاد کرنا ہوگا periodic moment کسی کہتے ہیں condition in which the lecture twice or three time per minute didn't sleep آپ جو ہے ایک منٹ میں تقریباً دو یا دو سے زیادہ time جو ہے آپ لاتے وغیرہ مارتے رہے this is a periodic limb moment اس کو کہتے ہیں یا ہاتھ یا ٹانگے during anarium sleep individual moves legs and sometimes arms every 22 to 30 seconds 4 minutes اور hours یہ ہوتا ہے sleep talking کا مطلب یہ ہے while sleep جو ہے آپ neen وغیرہ میں باتیں کرتے ہیں اس کو sleep talking کہتے ہیں sleep deprivation کیسے کہتے ہیں insufficient sleep کو sleepness کو ہم کیا کہتے ہیں sleep deprivation کہتے ہیں ایک ہمارے پاس condition ہے یہ بھی کچھ بیماری ہے اس کو ہم کہا کہتے ہیں broxism broxism ہم کیسے کہتے ہیں clenching اور grinding of the teeth grinding of the teeth کو ہم کیا کہتے ہیں broxism usually occur during stage 2 یہ زیادہ stage 2 میں ہوتا ہے یعنی اپنے دان وغیرہ crunch وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں broxism کہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس clenching of the eye یہ normal teeth ہے یہ کیا ہے broxism اور tooth grinding glender کی طرح وہ دانتوں کو ہلاتا رہتا ہے یہ بعض لوگوں میں common ہوتا ہے common sleep disorder میں ہمارے پاس sleep apnea sleep apnea کیسے کہتے ہیں shortness during sleep یعنی جیسے بھی وہ لیٹتے ہیں نہیں نیند میں سانس کا پولنا صحیح ہے سانس کا رکھ جانے کو ہم sleep apnea کہتے ہیں صحیح ہے یہ زیادہ کیا اپر ریس پیلیٹ انفیکشن یا سیوپیڈک پیشن یا سیویر بلغم وغیرہ سکوٹم وغیرہ یا انفیکشن کے حالات میں زیادہ sleep apnea ہوتا ہے صحیح ہے یا زیادہ سیویر ٹائپ نزلے وغیرہ میں آپ نہیں سو سکتے سانس وغیرہ روپتا رہتا ہے تو انٹرمیٹنٹ سٹاپنگ اور بریتنگ دیوری سلیپ دیو تو آبسٹرکشن آب دیئر وی اور نیر سسٹم کی وہ جیسے ہوتا ہے اپنیا دیوری سلیپ مور دن پائیف اپنیک سکنڈ ہر دس سکنڈ کے بعد ایک گھنٹے میں ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ خرابی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں میڈیسن سپیشلس کے پاس جانا چاہیے ہماری پاس تری کومن ٹائپ سلیپ اپنیا ہیں ایک ہوتا ہے آبسٹرکٹیو اپنیا دوسرا سنٹرل اپنیا دوسرا مکس آبسٹرکٹیو نام سی ہیں آبسٹرکٹیو اپنیا اسے کہتے ہیں یعنی فیرنگس میں یا اورل کیوٹی میں کوئی بھی بلوکیج آجائے اس کو ہم کہا کہتے ہیں آبسٹرکٹیو اپنیا کہتے ہیں صحیح اور دوسرا ہمارے پاس کونسا ہے سنٹرل اپنیا کسے کہتے ہیں آپ کے رسپائرٹری سنٹرل جو بھی دونوں اپنیا ایک ساتھ ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں میکس اپنیا آبسٹرکشن بھی آپ کے رسپائرٹری سنٹر اس میں بھی خرابی آجائے تو اس کو ہم میکس اپنیا کہتے ہیں تو ہم سلیپ اپنیا کے لئے کیا علاج کر سکتے ہیں اگر اگر آبسٹرکٹیو ٹائپ اپنیا ہو تو اس میں اس کے لئے ہم علاج کرتے ہیں جیسے کون سے ٹونسیلائٹس ہے تو اس کے لئے ہم ٹونسیلیکٹومی کرتے ہیں یا کوئی انٹیبائیٹک بغیرہ کرتے ہیں سرجکل پوچیجر بھی کرتے ہیں اور اس کے لئے کوئی پہلے ہم میڈیکیشن پہ پیشن کو دیتے ہیں اگر میڈیکیشن پیل ہو جائے تو پھر ہم سرجکل پیشن پیچلتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک مشین ہے جس کو ہم سی پیپ کہتے ہیں بعض لوگ کو ہی ہی ہوتی ہیں فیملی میں بھی ہوتے تو ہم سی پیپ اوور نائٹ لگاتے ہیں یہ ایک مشین ہے مشین سے ہم یہ لگا دیتے ہیں بہت مہنگیا تقریب اس پچیس سے لے کر تیس ہزار تک اس کا صرف ماس ہوتے نیبلائزر کی طرح ایک ماس ہوتے تو سی پی سٹین پور کنٹینیوز پوزیٹیو ایر پریشر کو ہم کہتے ہیں تو یہ مشین کے ذریعے جب بندہ جو خود سانس نہیں لے سکتے تو بائی پریشر جو اس کو سانس میں کوئی افسرکشن ہو تو ہم اور ایر وے بھی لگاتے ہیں صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس زیاد تر وہ جو کہاں پر ہوتے ہیں آئی سی والے پیشن میں زیاد تر ہوتی ہے سی اسی سی کو کیسے اسی سی اسی اسی سی سی ہم اس پیشن سی 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 ہو آپ کا انوارمنٹ کیا ہے ساتھ میں شور وغیرہ تو نے بتاتے ہو کیا آداد ہے کتنے بجے سوتے ہو سلی دیئری مین فیزیکل اگزامینیشن یعنی وغیرہ صحیح دیکھتے آئیز گرد دار سرکل جو لوگ کم سوتے تو ان لوگ کی ڈار سرکل بنتے ہیں پتا یا نہیں فیشل ایکس بھی دیکھتے کوئی غصہ پن یہ تو نہیں کرا تا کیونکہ جو لوگ کم سوتے ان لوگ کو زیادہ غصہ معمولی سے بات بھی گصہ آتا ہے اور دیائیگنوسٹک سٹڈیز میں ہم کیا کرتے ہیں پولیس رومنوگراپی کرتے پولیس رومنوگراپی کیا ہے ہمارے پاس ایجی ہے ای ایم جی ہے اور ای او جی ہے تو اس سے کیا کرتے اس کا ریکارڈ وغیرے لے ہم سلیپ گو کرتے پھر پیشنٹ ہم یہ پوچھتے کہ آپ کب سوتے ہو پھر آپ نین میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ نین کے لئے کوئی ریمیڈیز یا کوئی میڈیکیشن تو نہیں نرسنگ ڈیاغنوسیز یہ موسٹ ہے کہ آپ سلیپ کے کیا ڈیاغنوسی بناوگے کیونکہ ریس فور انجری کیا ہوگی سومنابولیزم کسے کہتے ہیں رات میں چکر وغیرہ لگانا این ایفیکٹیو کوپنگ ہوگا برداشت نہیں کر سکے گا کیونکہ قولیٹی اگر کم ہوگی تکاوٹ سلیپ اپنیا اگر سلیپ اپنیا ہوگا تو گیس اچھا نہیں ہوگا کوئی obstruction کی ہو جیسی ڈیفیشن نولیج نون پریسکرپشن ریمیڈی جو آپ سلیپ کے لئے دیتے ہو تو دیفیشن نولیج ہو سکتی ہے ریلیٹی ٹو میس انفرمیشن انزائیٹی ریلیٹی ٹو اپنیا یا دی fini دیییو الرعی نور لگزی دیوی امید